سیاسیات سے بیگانہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی سوچوں میں انہیں ڈال دو کہ وہ سوچیں کسی منزل پر نہ پہنچیں آج جگہ جگہ اتنے ترقی یافتہ ملکوں میں پاہمستری جی ہمارا ہاتھ دیکھو جی ہماری تقدیر دیکھو جی ہماری کتاب دیکھو جی جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کتاب دیکھو جی ہم کہتے ہیں پڑھنے والی کتاب ہیں ہمارے پاس دیکھنے والی کتاب ہیں انہوں نے کہا ساری دنیا دیکھنے والی کتاب اگردی پہلے نبی کے پاس آتی پہلے غوثے پاک کے پاس وہ کتاب ہوتی خاجہ غریب نواز سلطان ہن سرکار کے پاس ہوتی امام ربانی مجدد رفستانی شیخ حمد زراندی کے پاس ہوتی شیخ شاہب دین سور بردی کے پاس ہوتی حضرت سید بہاود دین نقص مند شہنشاہ بخارہ کے پاس ہوتی یہ آئیمہ آل وید جہاں ان کے پاس ہوتی ان کے پاس دیکھنے والی کوئی کتاب نہیں تھی یعنی اس طرح کے لوگوں میں اس ملک میں شعور اگر انہوں نے نہیں ڈالے تو کہاں سے آئے ہیں یہ یہ مقدر دیکھو سارا میرا زوال میں ہے کہ کمال میں ہے یہ باتیں اس وقت سکائی جا رہی ہیں اس فلسفی کے تیت عمر بن لحی نے کعب شریف کے اندر بترکھے ہوئے تھے اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ احساس دلائے جا رہا ہے اے میرے بہبوب کتنی ہی دنیا آباد ہوئی ہوگی پر کعبے میں تو کسی نے بت نہیں رکھے ہوں گے بات سمجھا رہی یا نہیں آرہی آپ اتنے ٹھنڈے ہوں سننے جیدہ میں سمجھ دوں میں اکیلا ہی ہوں بات کر رہی کسی نبی یا کسی رسول کو یہ آزمائش کبھی پیش نہیں آئی ہوگی کہ آیا ہو رسول آیا ہو اس شہر میں جس میں پہلے رسولوں کا سردار گزر چکا ہوگی اور اس نے وہ خالص توحید خداوندی کی بنیاد پر وہ جگہ بنائی ہو اس کے اندر لوگوں نے بت رکھ کے پوجے ہو اس شہر کی عبادی کے لیے مدینے والی سرکار کو بھی جائے ہوگی اب سمجھ آئی ہے جن کے باپ داداؤں کو صدیوں سے نہیں ڈرائے گیا آپ ان کے ڈرانے کے لیے آئے ہیں یعنی آپ کو بڑی مستعبی سے دلیری سے بہادری سے ذاک شاک سے کام لینا ہوگا یہ ایک دن کا کام نہیں ہوگا یہاں تو ایسا ہے کہ شیشے سے پتھر کو توڑنے والی بات ہے آپ کا کام اس قدر دشوار ہے دیکھا نہ لو نامِ محبت کر خیالِ زندگانی ہے محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے اب سمجھ آ جانا چاہیے یہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں نے کبھی ڈر کا لفظ سنا ہی نہیں ہے اور وہ بے خبر ہیں ان کی اکثریت پر عذابِ الٰہی اور عصابِ الٰہی اور عقابِ الٰہی کا قول فٹ بیٹھ چکا ہے اس کے فیصلے ہو چکے ہیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ سرکار کی تسلی کے لیے ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ میں ایمان دلانے کی قوت نہیں ہے آپ میں ایمان دلانے کی قوت ہے بگر ان میں ایمان قبول کرنے کی قوت نہیں ہے یہ ان کی کمزوری ہے یا آپ کی کمزوری نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی مانگنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِمَ اَغْلَالٍ فَيَاِلَا لَسْقَانِ فَمْ مُكْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں پر ان کے مو اب آسمانوں کے اٹھے کے اٹھے رہ جائیں گے یہ اس طرح ہوا کہ سرکاری دولانسو ہم ایک دن نماز پر رہے ہیں کعبِ شریف میں تو کفار ابو جیل نے کہا اب اگر میں نے کبھی دیکھ لیا ہے ان کو یہاں سعیدہ کرتے ہوئے تو بھاری پتھر آ کے ساتھ میں پھینکوں گا اس جی کے سر کجل ڈالوں گا لیکن جو سرکار کو سعیدے میں دیکھا نا پتھر لے کے آیا لے کے آیا تو اسی جگہ پتھر کے ساتھ ہاتھ چکڑ گئے نہ پتھر پھینک سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مارو ان کا اپنے باپ کا سر ماروں کیا ماروں مار سکتا ہی نہیں ہوں بعض آگئے دوسرے نے کہا تم بزدل آدمیوں ڈر گئے ہو موقع پر میں آتا ہوں اس نے مارنے کے لئے اٹھایا گلے کے قریب رہا تو گلے کے ساتھ چمٹ گیا اب نہ پھینک سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے نہ مار سکتا ہے ساتھی کہتے ہیں مارتے کیوں نہیں ہوں ان نے کہا میں اس وقت ابو جیل کو حق بجان سمجھتا ہوں نہ مارنے میں ان نے کہا مجھے دو تیسری لیا ان نے کہا مارتا ہوں جب قریب گیا تو ڈر کے مارے بھاگا ان نے کہا ایک بیل دیکھا بڑے بڑے سینگوں والا سرکار کے پاس ان نے کہا آگے آئے تو ان سینگوں سے پیٹ چیر کے رکھ دوں گا کہا ڈر کے بھاگایا ہوں اللہ کریم بناتے ہیں کہ ہم نے ان کی گزنوں میں توق ڈال دیئے ہیں اب ان کی ٹھوڑیوں سکا گئے ہیں اب ان کے موہ آسمان کی طرح اٹھے رہ جائیں گے آپ کو کبھی کسی دشمن سے خدا سابقہ ہی نہ ڈالے اگر ڈالے یہ آیت آپ پڑھ کے پھونک دیں اللہ کو منظور آپ کا بگاڑے کا کچھ نہیں یہ عمال قرآنی یہ الگ چپٹر ہے یہ علم ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیتیں کس کس مقصد کے لیے پڑھ کے پھونکی جائیں یا گلے میں تعویز کی طور پر ڈالا جائے تو وہ کیا فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس کے لیے بزرگاں نے لکھا ہے کہ کسی صاحب اجازت کی اجازت چاہیے ہوتی ہے مثلا بچوں نے کٹ کھایا ہے تو کیا کریں کہ برطن میں پانی ڈال کے اس کے در نمک ڈال لے اور نمک ڈال کے تو اس کے جو جزئے بچوں نے کٹ کھایا ہے اس کے در پانی پھراتا جائے وَسَلَامٌ اَلَا نُوْخٍ فِي الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ اَلَا نُوْخٍ فِي الْعَالَمِينَ یہ پڑتا جائے اور پھوکتا جائے اور غالباً سات مرتبوں سے پہلے پہلے درد یوہب اٹھی گو جائے آپ کو اجازت ہے آپ کو اجازت ہے میں نے اس کا اپنے بزرگوں کی اجازت کے مطاب کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے اور وجہ پتا چلی کیا وجہ ہے یہ تو انہوں نے لکھا ہے وجہ اس کی پتا کیا ہے اس کتاب کا نام ہے حسنِ حسین امام جزری کی لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے لئے اجازت اپنے مشایخ کی ضروری ہوتی ہے وجہ یہ معلوم ہوئی کہ جیسے نوح علیہ السلام نے اس طوفانِ نوحی کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کی تو آپ نے کشتی پہلے بنا لی یار آپ کشتی پہلے بنا لیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کی بات ان کے نظرین سچی سچی ہے لیکن کافروں نے جو بٹکے سے یار کر لیے تھے وہ کیوں کر لیے تھے اس کا مطلب کافر کافر ضرور تھے لیکن یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے تو جو کلمہ بھی پڑے اور یہ بھی کہے کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں تو معلومہ کافر جس دیوار پر چل کے رکے تھے نا یہ جمپ کر کے اس دیوار کو پار کر گیا گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہلِ حرم سے ہے کبھی بھتک دے میں بھیان کروں تو سنم بھی کہے ہری اس وقت جتنی بھی لیونگ بینگز تھے زیرو ہیوانات وہ آپ کتنی بلی کشتری اس وقت میں سوار ہوئے اور آپ کا محجزہ تھا جو آتا وہ اکمانڈیٹ ہو جاتا جب بچھو آنے لگا تو آپ نے کہا میں تجھے نہیں سوار کرتا تو کسی کو کٹ کھائے گا انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا میں نہیں کٹ کھاؤں گا انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ اگر کسی کو کٹ کھایا تم نے میرا کوئی نام لے تم اپنا زہر واپس کلو انہوں نے کہا وعدہ کرتا اب جناب میں نے جب اس کا تجربہ کیا آگ پہ پانی ڈالتے ہیں گج جاتی ہے اس طرح حرام آجاتا ہے میں حیران ہوا ارے بچھو تو زہریلہ جانور ہو کر پیغمبر سے کوئی وعدہ کر بیٹھا ہے ہزاروں برس گزر گئے اس وعدے کی پابندی کرتا ہے تو فہم اس مسلمان پر جس نے مدینہ والے کا کلمہ پڑا ہے کلمہ پڑنا یہ ہزار وعدوں سے زیادہ افضل بات ہے جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں کام چاہتا ہوں کہ میں لا الہ الا محمد رسول اللہ کی مداریوں کو محسوس کرتے یہ وعدہ ہے یہ رسول اللہ آپ کا غلام بن کے رہوں گا یہ عمال قرآنی کا چپٹر ہے کتا آگیا ہے بھیڑیا آگیا ہے جنگل میں ہیں دشمن آگئے ہیں چور آگئے ہیں آپ سمجھتے بچ نہیں سکتے یہ پڑھیں وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ صَدًّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّنْ فَاقْشَئِنْا فَحَمْلَاهِ وَسْرُونَ اللہ کو منظور ہے کچھ نہیں بگار سکتے ہم نے چند ایسی جگہوں میں جہاں کوئی ایسا سیدہ ساد آدمی ہم پکڑ کے لے گیا گئی جی چلو وہاں چلتے ہیں وہاں دیکھا تو بڑی مخالفت ہے مناظروں کے لئے لوگ آگئے ہمارے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے ہم نے یہ پڑھ کے فونکہ رب کو یاد کر کے پھر جو دنیا کا تبرہ ہے ان کو مارا ہے پھر کوئی بگار کچھ نہیں سکا یہ بڑا پورا یقین ہوتا رہا کہ اب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یہ آیت ہم نے پڑھ دی ہے اپنے مزرگوں کی اجازتی ہمارا کچھ نہیں بگارے جو باتیں کبھی بھی نہیں کی اس تاریخ وہ بھی کی تو آپ بھی اس کا عشاء کے تجربہ کریں کوئی حرام کام نہیں کرنا ناجائز کام نہیں کرنا جائز کام کے لئے پڑھنا ہے اللہ کو منظورت پورا فائدہ ہوگا یہ تھا آج کا بیان جو ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ میں آپ کی خدمتیاری میں ارز کیا ہے امید ہے کہ آپ بھی قوم یاد ہاں جی ہاں تو اب ایسا تاریخ کو بڑی گیرمی شیف ہے ہمارے